مردار خور گدنیں بیٹھیں دیا کریں بہتر ہوگا تحریر آپ پڑھ رہا ہے جی کہ ایک بہترین منصوبہ بندی جرود مندانہ فیسمس پاکستان ہے ڈو مورس ہے absolutely not تک کا سفر کامیابی سے تائے کر لیا ہے اور ایک خودمختار طاقت بریاست بننے کی طرف گام زننا ہے لیکن آستین کے سانپ اور گدھیں ایک بار پھر ملک خدادات کو نوچ کھانے جانا اور اسے اپنے آقاوں کا غلام بنانے کیلئے پر تول رہی ہیں خدا اس ملکی پاکستان ہے لیکن اللہ پاک کا رحم مشروط ہے اللہ پاک نے اگر جنتیں بنائی ہیں تو جہنمیں جہنمیں بھی اللہ پاک نہیں بنائی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھنا رحم مشروط ہے اس کی کچھ شرائط ہے معافی کی کچھ شرائط ہے توبہ کی کچھ شرائط ہے اسی لیے تو حکم ہے کہ اپنے یہ جو وہ ایک بار ایک صحابی پھر رہے تھے مدینہ میں دن کے بقی تو حضور نے پوچھا کہ آج کام پہ نہیں گیا انہوں نے کہا جی میں گیا تھا میں بھیڑ بگی ہمیں چھوڑایا ہوں مجھے کوئی کام تھا تو آپ نے کہا کہ کوئی اور ہے ان کی رکھوالی کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں اللہ تبقل چھوڑایا ہوں تو حضور نے کہا کہ وہاں بھوکے بھیڑیے بھی اللہ کے تبقل پہ ہی پھر رہے ہیں بھاگو یہاں سے سو اور یہ ہمیں حکم ہے کہ اپنا قلعہ مضبوطی سے گھڑو مضبوط رسے سے جہانور کو باندھو اس کے بعد تبقل کا سفر شروع ہوتا ہے سو مجھے کہتے ہیں نا خدا نے آج تک اس کام کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنا خود خیال نہیں ہے اپنی حالت بدلنے کا اس کی نہیں ہو آپ کو کچھ کرنا برای گاتا موسیقی 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 موسیقی